اس وقت مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے بھائی سات سو باتر ملازمین پچھلے دس سالوں سے بی ڈی اے میں کام کر رہے ہیں کنٹریکٹ پہ مسئلہ یہ ہے کہ سات سو باتر ملازمین نہیں بلکہ سات سو باتر خاندان سمجھے اور مہنہ تنخواہ ان کی صرف اور صرف پندرہ آزار روپے ہے اس کے بدلے میں انہوں نے تقریباً تیرہ سال چودہ سال اس میں حیثے بندے بھی ہے جس کے سروس پندرہ سال ہے اب تک یہ کنٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ چونکہ بی ڈی اے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بوکارتالی تادہ میں مرک بوکارتالی کیمپ لگایا گیا ہے اور یہ آج تقریباً اس کیمپ کا چٹھا دن ہے اور آج تک ہمارا مطالبہ جو ہے وہ نہیں مانا گیا ہے یہاں پہ ہمارے کچھ پانچ ساتھی اس وقت شدید کرٹیکل آلات میں جو ہے وہ سیوال اسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور باقی بیس بندے یہاں پہ تادہ میں مرک بوکارتال پر بیٹے ہوئے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان سب ملازمین کو جو کہ جن کی تعداد سات سو باترے پلپور ریگولر کیا جا ہے تاکہ ان کے گھر میں ان سمیگائی کے دور میں جو ہے ان کے چلے چلتے رہے اور ان کا جو گزر بسر ہے اور گریو اخراجات ہے وہ لوگ منیج کر سکے اس وقت سرکار کے حوالے سے چونکہ ہمارے پاس ایک ڈیلیگیشن آئی تھی اور انہوں نے صرف زبانی جمعہ خرج سے کام لیا اور ہمیں کہا کہ آپ اس کو ختم کرے تو عید کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے مسائل جو اس کو زیر غور لائیں گے جو کہ ساتھیوں نے کہا کہ آپ ریٹن میں کوئی گارنٹی کوئی نوٹیپکیشن کے طور پر ہمیں کچھ دے دے لیکن ان کی طرف سے اس ایسا کوئی ہمارے ساتھ پیشرف نہ ہو سکی اور اب تک ڈیڈ لاک ہے بزاکرات میں یہ ہمارے ساتھی کافی عرض سے اتجاج پہ پچھلے دس سال سے کنٹریکٹ اور پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں حکومت کے بار بار یقین دیانیوں کے باجود ان کو نریکلور کیا گیا اور ان کے تنخواہ بھی بند کی گئی ابھی آخری اپشن کے طور پر ہم لوگوں نے یہاں بوکڑتالی کیمپ جو لگایا ہے تعدم برگ بوکڑتال پہ اس پہ ہم کائمے جب تک ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا ہم لوگ اسی طرح بیٹے رہیں گے یا یعنی سے ہمارے لاشیں اٹھیں گے یا ہمارے مطالبہ تقسیم کیا جائے گا